اسلام علیکم چلی آج بناتے ہیں بنانا میں آپ کو آج سکھاتے ہوں اپنے انداز سے اپنے طریقے سے کہ میں مکس سبزی کیسے بناتی اور مکس سبزی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں اور جیسے کہ سیزن ان سب تمام فریش سبزیوں کا جس میں میں نے گاجر لے لی پھول گو بھی لے لی مٹر لی لی ان کو میں نے اس طرح بارک دھو کے کاٹ لیا تھا ایک بیگ ہے اور یہ ہے سیم کی پھلی اور اس کو بھی کاٹ لیا تھا ایک پاؤ ہے یہ اور پیاز دو بڑے سائز کی ادھر گلسن جو ہے چاپ کر لیا تھا ون ون ٹیبل اسپون اور یہ ہے میتھی جو کہ بہت فریش آئی ہوئی آج کا ساری سبزی ماشاءاللہ فریش ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور یہاں پر لے لیں گے تیل کی تقریباً ہاف کپ میں نے لے لیا تھا اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو پیاز درمیانے سائز کی باریک سلائز کٹنگ ہوئی ہوئی بس اس کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے پیاز کو اس کو ہم نے زیادہ دار گولڈن نہیں کرنا اور رہی سبزی کے بعد تو جو آپ کو پس سبزی ڈال سکتے جو نہیں پسندہ وہ آپ یہاں نہیں ڈالیں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا تھا ون ٹی سپون سفیز زیرہ اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ گرم مسائلے میں خالی ہم نے یہ دو ہی گرم مسائلے ڈال لیں اس کے بعد جیسی پیاز نرم ہو جائے اس کے بعد ڈال دیں اب یہاں پر میتھی میتھی کو کوئی اچھا سب بھونے اور یہاں پر پھر ڈال دیں جب میتھی جیسی مطلب بیٹ جائے گی اس کے بعد مٹر ڈال دیں اب یہاں پر پھر اس کے بعد ڈال دیں جو پھلی ہم نے کاٹی تھی وہ ڈال دیں مطر تقریباً ایک کب ہے پھلی جو ہے وہ ایک پاؤ ہے اور گاجر بھی یہاں ایک پاؤ ہے پھول گو بھی ایک پاؤ ہے یہاں پر تو جو سبزیوں آپ اپنی مزی کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بیگن میں ابھی یہاں پر نہیں ڈالوں گی اور یہ میں ڈالوں گی لاس ٹائم جب ہم دم پر لگائیں گے یہاں پر پی سی ویلاج میج ڈال دیتے ہیں اب یہاں کٹی بھی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہری می میں نے دو ٹیبلی سپون ڈال دیا یہاں پر ادھر گلسنڈ ڈال دیا چاپ کیا ہوا ون ون ٹیبلی سپون سارے مسالیں ہم نے اوپر سے ہی ڈال دیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسی سبزی ہے کہ ساری کچھی مسالوں کو ایسی ہی ڈال دیا تو بلکل جناب بلکل بنائیے گے اس طرح ایک دفعہ میرے انداز سے اور یہاں پر آلو میں نے دو بڑے سائز کی تو وہ اس طرح کٹ لئے تھے نمک ڈال دیں اس کے اندر اور اسے خوب اچھا سا کر ہیٹ دیں گے خوب تیز آنچ پر پہلے ہم نے اس کو خوب دینا ہیٹ جیسی اس میں بھاب بنیں گی تب آپ اس کو دم پر لگائیے گا تو جیسی دم پر لگ جائے اس کے بعد پھر آپ چیک کریں گے تو یہاں پر اس میں جتنا بھی پانی کو وہ سب آپ ڈرائے کر دیں اچھے گوبی میرے پاس رکھی ہوئی تھی سوچا یہ بھی میں ڈال دوں یہ آپشنل ہے وہ کہنے کا مقصد کہ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ڈال دیں میں نے بیگن نہیں ڈالا تھا صرف یہ گوبی ڈال دی تھی بیگن روک اور جب سبزیاں گل گئی تو میں نے اس کو خوب اچھا سب بھونا تھا تب تک اس کو بھونا تھا جب تک گھی تیل اس کا الگ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کی بھونائی کرنی کیونکہ سبزیوں کا جو پانی ہم نے وہ ڈرائے کرنا ہے اور اسی میں یہ سبزیاں بہترین دیکھیں کھڑی کھڑی سی کھلی کھلی سی ہیں بلکل اور گل چکی ہیں نرم ہیں سوفٹ ہیں تو جیسے آپ کو جو سبزی پسند ہو آپ ڈالیں اور اس طرح کبھی میرے انداز سے بنا یقین کریں آپ کو مزا آجائے پھر اللہ حافظ